بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو قرآن پاک اللہ تبارک وطالعہ کی وہ مقدس کتاب ہے اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے اگر میں قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے مگر بدقسمتی سے مسلمان آئے روز قرآن پاک کی بے حرمتی دیکھ رہے ہیں جب کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو مسلمانوں کے دل پارا پارا ہو جاتے ہیں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے شخص کی دردناک موت رکار ہو گئی اللہ حکبر دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ویڈیو نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی عید کے روز سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے شخص کی ایسی دردناک موت ہوئی دیکھنے والوں کی روح تک کانپ اٹھی ہر کوئی کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گیا ہر آدمی کی زبان سے استغفار کی تسبیح جاری ہو گئی بے شک اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے جو بھی اس طرح کی گستاکی کرے گا اس پر اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے سخت عذاب جاری ہو گا اس کے ساتھ اللہ تبارک وطالعہ اس دنیا میں وہ کرے گا دیکھنے والوں کے لئے عبرت کا نشان بن جائے گا اللہ تبارک وطالعہ نے اس آدمی کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا یہ آدمی اللہ کا منکر تھا اس آدمی کے خیال میں یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی اس دنیا کو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے یہ آدمی کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا اس آدمی پر کیا عذاب نازل ہوا یہ سب کچھ دیکھنے کے لئے ویڈیو کو آ کر تک لازمی دیکھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچتی رہے خواتینوں حضرات اللہ تبارک وطالعہ نے اس دنیا میں چار آسمانی کتابیں نازل کی ان تمام کتابوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے کوئی بھی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان چار کتابوں پر ایمان نہیں لاتا ان چاروں کتابوں میں عالی کتاب قرآن مجید ہے اللہ تبارک وطالعہ نے اس کی افاظت کا زمہ خود لیا ہے اگر اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن مجید کی افاظت کا زمہ نہ لیا ہوتا تو لوگ اس میں بہت سی تبدیلیاں کر دیتے جیسا کہ پہلی آسمانی کتابوں میں ردو بدل کیا گیا کیونکہ پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں زمین پر اتاری گئی ان تمام کی افاظت کی زمہ داری انہی قوموں پر آئید تھی آج دنیا کے چپے چپے میں اسلام تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں یہ بات غیر مسلموں کو حضم نہیں ہوتی کیونکہ ایک تحقیق کے مطابق آج سے تیس سال بعد دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہوگا آج بریقہ برطانیہ فرانس جرمنی کے پادری تک اسلام کو قبول کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دنیا کے لوگ ہل کر رہ گئے یہ لوگ ایسے ایسے موقع تلاش کر رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ اسلام کو بدنام کر سکیں بہت سے لوگ اسلام کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ اسلام کی باتیں سننا بھی گوارہ نہیں کرتے ان کے نزدیک اسلام دنیا کا آمن خراب کر رہا ہے جو لوگ اسلام پر تحقیق کرتے ہیں قرآن مجید کو پڑھتے ہیں وہ قرآن مجید کی پہلی سورہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ گیر مسلم قرآن مجید کو اپنے بچوں کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے قرآن مجید کی جب بھی بے حرمتی کی جاتی ہے تو یہ مختلف تنظیموں کی جانب سے سوچی سمجھی ساجش ہوتی ہے وہ قرآن مجید کی بے حرمتی کر کے مسلمانوں کو اشتعال دلاتے ہیں مسلمان جب بھی احتجاج کرتے ہیں تو میڈیا کے ذریعے دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کس طرح کا مذہب ہے دنیا کو اسلام سے خطرہ ہے سویڈن کا ایک نوجوان جس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کی عدالت سے اجازت لے کر مسجد کے باہر قرآن مجید کو نظر آتش کر ڈالا اس واقعے نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو حلا کر رکھ دیا دنیا کے ہر مسلمان نے اس کے خلاف شدید احتجاج کیا جبکہ اس نوجوان کو اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندگی نہ ہوئی اس کی قرآن مجید کی بے حرمتی کی ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو گئی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ آدمی کس طرح گستاخی کر رہا ہے دوستو اللہ تبارک وطالعہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اس کی لاتھی بے آواز ہے جب وہ پکڑنے پر آئے تو انسان کی چیخیں بھی نکال دیتا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن پا کی افاظت کا زمہ خود لیا ہے وہ کب گوارہ کرے گا کہ اس کی مقدس کتاب کی یو شرع عام بے حرمتی کی جائے دوستو وہ شخص جس کا ابھی تک کوئی بھی کچھ بگاڑ نہ سکا اس پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئی وہ نوجوان جس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی چاند دن کے بعد اس کی طبیعت خراب ہونے لگی اسے سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی پولیس کے عملے نے اسے اسبطال پہنچایا جہاں پر اس آدمی کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے رپورٹ میں کوئی بھی بیماری سامنے نہ آئی اس کی مزید حالت خراب ہوتی جا رہی تھی نوجوان کا جسم سکرنے لگا جسم کے اندر اس قدر درد تھا کہ جس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ اس کو کونسی بیماری لاکھ ہے دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں سے کون نکل کر باہر آنے لگا اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئی اس کے جسم کے کئی حصوں سے کون جاری ہو گیا یہ درد سے اس قدر چینک رہا تھا پورے اسبطال میں اس کی آوازیں بلند ہو رہی تھی ایک مسلمان ڈاکٹر جو کہ اسبطال میں اس کا علاج کر رہا تھا وہ اس کے پاس گیا اسے سمجھانے لگا کہ تم اپنے گناہ پر اللہ تبارک وطالہ سے معافی مانگ لو خدا تمہیں معاف کر دے گا تم نے قرآن پاک کی جو گستاکی کی ہے یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے مگر یہ آدمی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم سے پیپ بہنے لگی جس سے اس قدر بدبو آتی کہ وہاں پر لوگوں کا کھڑا ہونا مشکل ہو گیا جیسے ہی یہ خبر ٹی وی پر چلی لوگ مزید اسے نفرت کرنے لگے بھی شک جو بھی اس طرح کی گستاکی کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا کہا جا رہا ہے یہ آدمی ابھی بھی حسبتال میں زیر علاج ہے اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی یہ آدمی موت کا عرض مند ہے مگر موت اس کے قریب بھی نہیں آتی اللہ تبارک وطالعہ ایسے آدمی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نست و نابود کر دے کون ہے جو اللہ کے قرآن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے قرآن مجید کی یہ خوبی ہے اس وقت تقریباً دو کروڑ لوگوں کو قرآن مجید زبانی یاد ہے کئی لوگوں نے قرآن مجید کو بدلنے کی کوشش کی مگر ان کو موں کی کھانی پڑی اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے یہ پہلی آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا زمہ اللہ تبارک وطالعہ نے خود لیا ہے چودہ سو سال سے اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے اس کی زیر زبر میں بھی رد و بدل نہیں ہوا دنیا کے ہر مسلم ممالک نے سویڈن حکومت کو خبردار کیا کہ اس طرح کا عمل دنیا بھر کے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچاتا ہے خواتینوں حضرات اللہ تبارک وطالعہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے مسلمانوں تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہم پر اتاری گئی ہے جو ابراہیم اسماعیل عساق اور یقوب کی اولاد پر اتاری گئی ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کی گئی اور جو دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئی پھر اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے تو کیا وہ قرآن میں گورو فکر نہیں کرتے اور اگر قرآن گیر خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو یہ بہت سارے اختلافات پاتے بے شک اللہ کا قرآن سچا ہے اور اس کا نبی سچا ہے